براؤت تو یو بائی فائیف پیسہ ڈاٹ کام انویسٹنگ میڈ ایزی اینڈ ریوارڈنگ ڈاؤنلوڈ ڈا اپ ناؤ نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈا اور بیز اڈا میں آج ہم بات کریں گے ییس بینک کی ییس بینک میں شاید اچھے دن آ رہے ہیں اچھے خبر آ رہی ہے ایسی چرچائیں ہیں لیکن ییس بینک پہ چلوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ فائیف پیسہ آپ کے لئے لائے آئے ایک ایکسکلیوزیو آئی پیو آفر فائیف پیسہ میں کھولی اپنا ڈی میٹ اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور اگر آپ اسی اکاؤنٹ کے ذریعے کسی آئی پیو میں لسٹنگ کے بعد شیئرز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس پر لگنے والی بروکریج پر آپ کو ملے گا دو ہزار روپے تک کا کیش بیک یہ آفر اکاؤنٹ کھلنے کے تیس دنوں تک ویلیڈ ہوگا تو دیر مت کیجئے ڈاؤنلوڈ کیجئے فائیف پیسہ ایپ جس کا لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں اور اب تو سب کو پتا ہے نویش ہوا آسان اور لابدائک اور اب بات کریں گے یہس بینک کی یہس بینک میں حالی میں ایک خبر یہ آئی ہے کہ یہس بینک نے فکس ڈیپوزیٹ کے پری میچ اور ویڈڈرال پہ پینلٹی لگا دی ہے اگر وہ ایک سو اسی دن سے کم کے فکس ڈیپوزیٹس ہیں یوں پینلٹی لگتی تھی پرانے سمیہ میں سبی جگہ ویوستہ تھی کہ اگر آپ فکس ڈیپوزیٹ وقت سے پہلے توڑوا رہے ہیں تو جو بھی ریٹ اس کا جس ٹینیور میں آپ توڑوا رہے ہیں جیسے آپ نے پانچ سال کا ایف ڈی کرائیا دو سال کے بعد آپ توڑوا رہے ہیں تو وہ بینک اس وقت دو سال کے ایف ڈی پہ جو بیاج دے رہا ہے اس سے بھی ایک پرسنٹ کم کر کے آپ کا بیاج کلکولیٹ کیا جائے گا یہ آپ کی پینلٹی ہوگی پانچ سال کے لیے ہو سکتا ہے اس وقت پرانے زمانے کی بات ہے سات پرسنٹ یا آٹھ پرسنٹ بیاج رہا ہو دو سال کے لیے چھ پرسنٹ رہا ہو تو آپ کو ملے گا پانچ پرسنٹ آٹھ کے مقابلے تین کم لیکن اس ٹینیور کے مقابلے جس ٹینیور میں ییس بینک کے شیئر ہولڈرز ہیں ان کے لیے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاید ییس بینک کے دن بہرنے والے ہیں ییس بینک کا جو بڑا سنکٹ ہے ییس بینک جس وجہ سے مصیبت میں پھنسا وہ اس کے بیڈ لونز ہیں جن کو ان پی ایز کہتے ہیں اور اب اس بات کے آثار بڑھ رہے ہیں ایسی ایک خبر آئی ہے ایک آرٹھیک ویب سائٹ ہے ایک بزنس گروپ ہے جس نے یہ خبر چلائی ہے کہ ستروں سے خبر ملی ہے کہ ییس بینک اپنے جو ڈوبنے والے کرز ہیں ان کو بیچ رہا ہے اس سے وہ پیسے جھٹا رہا ہے اور وہ پیسے کیسے جھٹا رہا ہے اس کے لیے دو ڈیلز ہو رہی ہیں ایک سنگل ڈیل نہیں ہے دو ڈیل ہو رہی ہیں ایک تو ییس بینک اپنا جو بیڈ لون ہے اس کو کسی دوسرے کو بیچنے کے بجائے ایک ای آر سی بنانے کی تیاری کر رہا ہے ایسےٹ ری کنسٹرکشن کمپنی ہے ایسےٹ ری کنسٹرکشن کمپنی دراصل سننے میں ایسا لگتا ہے کچھ کنسٹرکشن کرتی ہے لیکن بینکنگ کے کاروبار میں ایسےٹ کا جاتا ہے کرز کو اور اگر کرزہ ڈوب گیا تو ایسےٹ برباد ہو گیا اس ایسےٹ کو دوبارہ بنانے کا عارت ہے کہ جو وہ کمپنی ہے دباؤ ڈال کے مقدمہ لڑ کے سمجھوتا کر کے کچھ کر کے اس ایسےٹ میں سے کچھ حصہ ریکوور کرنے کی کوشش کرتی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ سنبھہ ہو جس طریقے سے اگر باتچیت کر کے آدھے میں معاملہ سلٹ جائے تو مقدمہ بازی میں نہیں جاتے ہیں اگر لگے کہ نہیں ایسے نہیں سلٹے گا اور اس پارٹی کے بعد بہت پیسہ ہے اس سے مقدمہ لڑ کے وصول کیا جا سکتا ہے تو وہ کرتے ہیں وہ سامدام دنڈ بھیج سب اپناتے ہیں اس پیسے کو واپس کھڑا کرنے کے لیے اور یہ جو ڈیل ہے اب چرچہ یہ ہے کہ بہت لگ بگ ختم ہونے جا رہی ہے اور دو بڑی پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ ہیں دنیا کے کارلائل اور ایڈوینٹ چرچہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ وہ اس میں اس اے آر سی میں مائنورٹی سٹیک خریدیں یعنی چھوٹی حصے داری لیں گے یہ اے آر سی اس بینک کی ہوگی ہو سکتا ہے اس میں اور پارٹنرز بھی ہوں جنہوں نے یہ اس بینک میں حصہ لے رکھا ہے لیکن یہ اس بینک کی اس کمپنی میں ان دو کمپنیوں کا آنا اس سے یہ آپ کو امید بنتی ہے کہ یہ کمپنیاں کچھ سوچ کے پیسہ لگا رہی ہوں گی اس اے آر سی میں ان کو لگتا ہے کہ اس اے آر سی سے وصولی ہوگی جو اے آر سی پیسہ وصول کرے گی اس میں پھر یہ اس بینک کو لگ بھگ پچاسے پرسنٹ حصہ مل جائے گا جتنی وصولی ہوگی یہ امید ہے تو لگ بھگ پچاس ہزار کروڑ روپے کے بیڈ لون ہیں اور ایک اور دو کمپنیاں ہیں سیربرس اور جیسی فلاورز یہ جو سیربرس اور جیسی فلاورز ہیں یہ اس بینک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کی باتچیت چل رہی ہے ان بیڈ لونز کو قریدنے کے لیے جو اے آر سی کی طرف جا رہے ہیں وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آس پاس سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے کسی سے کرجہ لے رکھا ہے جو آپ پرانی فلموں میں دیکھتے ہوں گے کہ صاحب اس کے پرو نوٹ اس نے خرید لیے سیٹ جی نے یا کسی گنڈے نے اس کے پرو نوٹ لے لیے کہا کہ اب یہ میرے پاس ہیں تو تمہاری سمپتی اب میرے پاس گر بھی ہے تو اس طرح سے بینک کو لگتا ہے کہ اب یہ کرجہ ڈوب گیا ہے یا ہم وصول نہیں پا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو پورا نہ ملے کچھ ملے اے آر سی کے ساتھ سودا ہوتا ہے اچھا کتنے پرسنٹ اس میں سے تم ہمیں واپس دے سکتے ہو بینہ کوئی جنجٹ کیے ہوئے تو وہ سودا تیہ ہونے کے بعد وہ اے آر سی کو وہ لون دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ وصول لیجئے آپ پورا وصول لیجئے یا آپ آدھا وصول پائیں ہم کو اتنا جتنا تیہ ہوا ہے اتنا آپ دیں گے اس پر ہم لون کے پیپرز آپ کو بیچ رہے ہیں تو یہ ہوا اے آر سی کا بزن ہے اور اس کے ساتھ یہ خبر آتی ہے کہ یس بینک کو اگر یہ لگ بگ پچاس ہزار کروڑ روپے کے جو لونز ہیں حالانکہ یہ پچاس ہزار کروڑ روپے کے جو لونز ہیں اس کے لیے ان دو کمپنیوں نے قریب گیارہ سے پندرہ ہزار کروڑ گیارہ سے تیرہ ہزار کروڑ روپے کی بولی لگائی ہے اور تو سمجھ یہ کہ بیس سے بائیس پرسنٹ تک کی وصولی جو بلکل ڈوب گیا تھا اس میں سے بیس بائیس پرسنٹ ملے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی کافی سوچ کر اس طرح کے سعودے کیے جاتے ہیں زیادہ مل جائے تو پھر اچھا ہے اور اسی وجہ سے جو ریکاوریز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو پندرہ پرسنٹ جو ڈیل ہوگی اس کا یس بینک کو ایڈوانس پیمنٹ کیا جائے گا بدلے میں بینک اس اے آر سی میں بیس پرسنٹ سٹیک کھری دے گا اور اس کا اسی پرسنٹ جو سٹیک ہے وہ سٹریس فنڈ لیں گے جو بھی یہ سوڈا جن کے ساتھ ہوتا ہے جو جتے ہیں ان کو اسی پرسنٹ فنڈ اس میں اے آر سی میں ملے گا باقی بیس پرسنٹ یہ بینک لے گا تو جو نیٹ ریکوری جو ہوگی جو نیٹ پیسہ آئے گا اس میں سے پچاسے پرسنٹ یس بینک کے پاس آئے گا تو یہ ایک طرح سے یس بینک کے لیے اچھی خبر ہے اور یہ اچھی خبر اس لیے بھی ہے کہ اب اگر بینک کو پونجی جھٹانی ہے جو کہ بینک کے لیے پونجی سب سے بڑی چیز ہے بینک کا سارا کاروبر کچھا مال کیا ہے پیسہ تو پیسہ اٹھانے کے لیے بینک کے لیے یہ ایک لابدائی چیز ہوگی ایک اس کے جو ڈوبے ہوئے لون ہیں اب ان کی ویلیو تیہ ہو جائے گی اب کتنا واپس آنا ہے ابھی تک تو ایک بار ڈوبتے کھاتے میں گئے ان پی اے میں لگ گئے تو آپ کے کھاتے سے گائب ہو گیا اب یہ تیہ ہو جائے گا سودے کے ساتھ ہی کہ بھئی اچھے چلیے پچاس جار کروڑ نہیں تو بارہ جار کروڑ دس جار کروڑ جو بھی سودہ جانتا ہے ہوا اتنا ہے تو یہ رقم اچانک آپ کے بکس میں آ جائے گی اور اس کے بعد جب وہ وصولی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کا آپ کے ایک طرح اس کو ایسٹ کوالیٹی کہتے ہیں کھاتے کی صحت صدر جائے گی وہ صدرے گی جس کے بعد بینک چاہے تو بازار سے اور پیسہ اٹھا پائے گا اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہوگا کب ہوگا یہ سب ابھی سودہوں کے حوالے ہیں اور یہ بھی بات میں آپ کو سودہان کرنے کے لیے بتا دوں کہ اس طرح کی خبریں کئی بار سودہوں کے حوالے سے بہت بھروسے منسوطروں کے حوالے سے بھی آتی ہیں صرف بازار میں اس شیئر کو چلانے کے لیے جس کمپنی کی بات ہو رہی ہے اس لیے بہت سودہان رہی ہے اس خبر کو سن کر اس کے آدھار پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنا ویویک استعمال کیجئے اپنے صلاحکاروں کی رائے لیجئے اور پورا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس یعنی ایک ایک چیز کی جانکاری حاصل کیجئے اور اس کے بعد پوری طرح سوچ سمجھ کر خوک خوک کے فیصلہ کیجئے بیزرڈہ میں آج اتنا ہی اب اجازت دیجئے موسیقی